اچھا علی زبر صاحب آپ کیونکہ سینٹ میں تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں تو اس حصیت میں آپ کی انٹریکشن ہوتی ہے حکومت کے لوگوں سے بھی ہوتی ہے اور بھی ریاستی اداروں کے لوگوں سے بھی ہوتی ہے تو یہ جو رانہ سناؤلہ صاحب بات کر رہے ہیں کہ جی اگر ریلیف چاہیے تحریک انصاف کو تو اس کو ہم سے بات کرنی ہوگی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے سے فائدہ نہیں ہے مسلم لیگ نون سے بات کرنی ہوگی اس پر آپ کیا تفسرہ کریں گے یہ دیکھیں ایک مسالی لیکن خیالی محول میں تو یہ آئیڈیل چیز ہے کہ آپ پولٹیکل پارٹیز جو ہیں سیاسی جماعتیں آپ اس میں بات کریں لیکن بدقسمیتی سے پاکستان میں وہ مسالی محول نہیں ہے بھی آپ کو اگر بات چیت کرنی ہے تو آپ کو سب سے پہلے اعتماد چاہیے ایک دوسرے میں اور اعتماد کے لیے آپ کو شفافیت چاہیے اب مجھے نہیں نظر آتی شفافیت آپ جب آرٹیکل ٹوئنٹی سکس کی کوشش کرتے ہیں آپ جب آئین میں تبدیلیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے کیسز کی خاطر اور جوڈیشری کو کمزور کرنے کی خاطر آپ جب اعتجاج کرنے سے پہلے سب کو اریسٹ کر لیتے ہیں آپ جب کیسز فائل کرتے ہیں فضول فضول اور بلکل بے قصور لوگوں کو رکھتے ہیں کسی کیس کے بغیر جیلوں میں عورتوں کے اوپر تشدد کرتے ہیں اب آپ جب اس قسم کی چیزیں ہوں جہاں کسی کی شفافیت نہ ہو تو پھر آپ پہ اعتماد نہیں ہوتا ایک پولٹیکل پارٹی کو دوسرے میں کم از کم پی ٹی آئے کو نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ آپ کچھ کر سکیں آپ کے پاس یہ طاقت بھی ہے کہ آپ کچھ ہم سے ڈائلوگ کر سکیں تو تب تک بات چیت کا محول نہیں بنے گا لیکن ایک مسالی آئیڈیل سیچویشن میں بلکل ڈائلوگ ہونا چاہیے اور یہ پہل پرٹیکل پارٹیز جب اپنے آپس میں بیٹھ کے باتیں کریں گی تو پھر کوئی دوسری قوت جو ہے وہ مداخلت نہیں کر سکے گی سیاست میں اور جب سیاست میں مداخلت نہیں ہوگی تو جمہوریت جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہوگی یہ میرا ویو ہے لیکن جب تک آپ کی یہ شفافیت نہیں آئے گی اور اعتماد نہیں بڑھے گا رانہ سناولہ صاحب نے جو ڈائلوگ کی بات کی وہ صرف ایک مسالی لیکن خیالی محول میں ہی بات ہو سکتا ہے ادروائز یہ آج کل کی ریالیٹی میں مجھے نہیں نظر آتی لیکن کوشش ہمیں پھر بھی کرنی چاہیے اس کے باوجود میری نظر میں ہر وقت کوشش ہونی چاہیے کہ آپ ڈائلوگ رکھیں دوسری جماعتوں کے ساتھ میں تو اپنی ذاتی طور پر تو کوشش کرتا ہوں ہمیشہ کہ آپ ایک سمجھوتے کے ساتھ اور ایک کم از کم ایک دوسرے کا پوائنٹ ویو سمجھ کے آگے بات کریں یہ جو آپ نے بات کیا نا ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات کی تشدد کی اور آپ نے کہا عورتوں پر بھی تشدد کیا جا رہا ہے تو یہ جو سیاسی کارپنوں پر تشدد کا سلسلہ ہے یہ تو تقریبا ہر دور میں جاری رہتا ہے لیکن اب اس حوالے سے شاید حکومت کو پتا ہے یا نہیں پتا ہونا چاہیے حکومت کو کہ کچھ جو عالمی ادارے ہیں وہ بھی کافی اس پہ سینسٹیوٹی دکھا رہے ہیں کچھ عالمی اداروں کے وفود پاکستان آ چکی ہیں کچھ کے آنے والے ہیں حکومت سے بات بھی ہوگی اور کن ایشوز پر بات ہوگی یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے یہ ایک انسانی معاملہ ہے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ تشدد کے خلاف کچھ انٹرنیشنل کنونشنز پر دسخت کر چکا ہے سگنٹری ہے پاکستان تو ایک میں آپ کی خدمت میں تارک فضل چودری صاحب کی توجہ کے لیے ایک میں کلپ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور پھر میں آپ کو یہ چاہوں گا کہ آپ سمجھیں کہ یہ آدمی جو کہہ رہا ہے اس کی کہانی دراصل شروع کہاں سے ہوتی ہے اس آدمی کا نام ہے محمد علی نظر آپ کو یہ بظاہر آ رہا ہے ایک سیاسی جلسے میں لیکن یہ اس سیاسی جلسے میں آنے سے پہلے یعنی گرفتار ہونے سے پہلے یہ سیاسی کارکن نہیں تھا دراصل نے یہ کیا کہہ رہا ہے ایک سال چالی دن میں اٹھا جیل مروں نو مہی میں یہ سر مار رہے ہیں ان لوگوں نے ان کے شوز میں لویا لگا ہوتا ہے اور ڈنڈوں سے مار رہے ہیں میری والدہ کو پتا نہیں تھا کہ میرا بیٹا مر گئے کوئی زندہ ہے جب میں رکھا ہوا آگر گیا وہ میرے ماما سم نے بیٹھ کے کھانا بنا رہی تھی جب اس نے مجھے دیکھا وہ دوڑ کے میرے پاس آئی تو اس کی دو ملٹ اس کا سر میرے کندے پر پڑھا رہا اس کی آخری سانسے میری خاتوں میں تھی ابھی میری پانچ سال کی سستر ہے میں اس کو اکھیلے سنبھال لہوں میرا کوئی بھی نہیں ہے والد ساتھ پہلے شہید ہو چکے ہیں اسی جگہ پہ میں سیلیکشن کیلئے آئے تھا ان لوگوں نے گرفتار کر کے لے گئے میں آپ کو بتاؤں میری ساری دنیا اچھٹ گئی خود سے بیزار ہو گیا ہوں میں ذہنی بیمار ہو گیا ہوں میں کوئی اچھی خبر نہیں مجھ میں یعنی اخبار ہو گیا ہوں میں یہ نوجوان جو ہے یہ نوجوان جس کی آپ نے گفتگو سنی یہ آپ کو پی ٹی آئی کے جلسے میں نظر آ رہا ہے لیکن اس کو پی ٹی آئی کے جلسے میں کون لے کے گیا وہ لوگ جنہوں نے اس کو ایک سال پہلے گرفتار کیا تھا جب یہ اپنے والد جو کہ ایف سی میں ملازم تھے وہ ایک حملے میں شہید ہو گئے اس کو کہا گیا کہ ان کی جگہ پہ والد کی جگہ پہ ہم آپ کو ایف سی میں بھرتی کریں گے تو یہ گھر سے نکلا بھرتی ہونے کے لیے اور پولیس نے پکڑ کے اس کو اٹک جیل میں بند کر دیا اور اٹک جیل سے یہ ایک سال کے بعد رہا ہو کہ جگہ گھر گیا تو اس کی ماں نے اس کو دیکھا اور اس کی بھی موت واقعہ ہو گئی اور یہ بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ بہت تشدد ہوا تاریک فضل چودری صاحب یہ جب آپ آپ اپوزیشن میں تھے تو آپ کے کارپنوں کے ساتھ بھی ہوتا تھا لیکن یہ جو پولیس بے گناہ بندے کو گرفتار کر کے اور اس پر ایک مقدمہ بنا دیتی ہے مقدمہ ثابت نہیں ہوتا سال ڈیڑھ سال بعد وہ بندہ رہا ہوتا ہے گھر جاتا ہے اس کی ماں وفات پا جاتی ہے اس کو دیکھے کیونکہ ماں کے خیال میں تو یہ مردہ تھا لا پتہ تھا تو یہ جو معاملہ ہے یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک انسانی معاملہ یا سیاسی معاملہ نہیں ہے بلکل انسانی معاملہ ہے اور اس کی جتنی بھی مذہمت کی جائے وہ کم ہے کہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا سلوک جس سے ظاہر ہے اس نوجوان کی حالتظار بھی بتا رہی ہے اور جو اس اخصاد گزرا وہ بھی لیکن میری صاحب ایسے لوگوں کو تشدد پہ اور حملہ جس طرح میں نے کہا اسلام بات پہ جو لفظ وہ استعمال کرتے ہیں ہم یہ الغار کر رہے ہیں اکساتہ کون ہے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے ان نوجوانوں کا ذہن خراب مت کریں انہیں تشدد پہ مائل مت کریں ہمارا معاشرہ متحمل ہی نہیں ہو سکتا کہ آپ جو صرف فساد کی سیاست کریں نفرت کی سیاست کریں یہ تو اپنے گھر سے ٹیسٹ دینے نکلا تھا امریکی نہیں مجھے ظاہر ہے اس کا کیس کا ڈیٹیل تو نہیں پتا لیکن ابھی جو سرکاری ملازمین یہاں پہ گرفتار ہوئے ہیں وہ یہاں کیا کرنے آئے تھے کے پی کے اور جب جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ انہیں وزریعالہ پھولوں کے ہار پناتا ہے کہ تم نے ایک سیاسی اتجاج میں شرکت کر کے سیاسی جلسے میں شرکت کر کے بڑا اچھا کام کیا حالانکہ انہیں تو سسپینڈ ہونا چاہیے وہ تو پولٹیکل سرگرمیوں میں حیث نہیں لے سکتا سرکاری ملازم اس ذہنیت کو یہ پروان چڑھا رہے ہیں جو میں آپ سے پروگرام میں گزارش کر چکا ہوں کہ وفاقی حکومت سے لڑو مسلم نیگ نون سے لڑو پاکستان سے نہ لڑو پاکستان کو ایک ایسا معاشرہ نہ بناو کہ جو رہنے قابل نہ رہے خدا نہ خواستہ اتنی نفرتوں کی بیج مت بو اتنے ذہنوں کو فرسٹریٹ مت کرو یہ میری گزارش ہے اور آپ کے پروگرام کی وساطت سے ایک انتہائی اہم بات چھوٹی سی میں کرنا چاہوں گا جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی اسیمبلی نے جو آرٹیکل 370 کانسیچوشنل پوزیشن مقبوضہ کشمیر کی تھی وہ انڈیا نے اقرارداد پاس کی ہے کہ کشمیروں کا وہ پرانا سٹیٹس بحال کیا جائے تو ہم اسے سپورٹ بھی کرتے ہیں بلکل کرتے ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنی قومی اسیمبلی میں یہ اقرارداد لے کے آئیں گے کہ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور مقبوضہ کشمیر کی کشمیروں کا وہ سٹیٹس جو ہے دوبارہ بحال ہونا چاہیے لیکن اس میں میں بھی ایک بریک لینے سے پہلے بات کروں گا جو پچھلی حکومت تھی اس نے پانچ اگس دوزار انیس کے واقعے کے باوجود پانچ اگس دوزار انیس کو تری سیونٹی جو ہے وہ سسپینڈ ہوا تھا نا اس کے باوجود جناب بھارت کے ساتھ کنٹرول لائن پہ سیز فائر کر دیا اور سیز فائر سیاسی حکومت نہیں کرتی سیز فائر کون کرتا ہے یہ آپ کو پتا ہے تو مشرف صاحب کی پالیسی کچھ اور ہوتی ہے کشمیر پہ پھر باجوا صاحب آتے ہیں ان کی پالیسی کچھ اور ہو جاتی ہے اب جو پالیسی ہے اس پہ جو تارک فضل چودری صاحب نے کہا ہے میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں لیکن یہ بھی بطور ایک پاکستانی شہری ہمارا اور کشمیریوں کا یہ حق ہے کہ ہمیں یہ ایشورنس دی جائے کہ حکومت بدلنے کے ساتھ کشمیر پہ پالیسی تو نہیں بدلے گی